السلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اردو عدبی تحریکیں پڑھ رہے تھے سب سے پہلے ہم نے علیگر تحریک کو پڑھا اس کے بعد رومانوی تحریک کو پھر ترقی پسند تحریک اور آج ہم حلکہ عرباب زوک کی تحریک کو پڑھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حلکہ عرباب زوک کی تحریک کیسے پیدا ہوئی اور اس کی خصوصیات کون سی تھی اس کے علاوہ حلکہ عرباب زوک کے اہم شورہ اور افسانہ نگار کون سے تھے تو آئیے شروع کرتے ہیں جس دور میں ترقی پسند مصنفین انقلابی نعرے لگا رہے تھے اور انسان کی خارجی زندگی کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنا رہے تھے اس دور میں ایک حلکہ ایسا بھی تھا جو خارج کے ساتھ ساتھ انسان کے داخل میں بھی جھانک رہا تھا اور اس حلکے کا نام حلکہ عرباب زوک تھا حلکہ عرباب زوک اور ترقی پسند تحریک دونوں قریباً ایک ہی زمانے میں ایک جیسے سماجی اور معاشی حالات میں پیدا ہوئی ایک زمانے میں پروان چڑھی اور ایک زمانے تک عدب اور زندگی کو متاثر کیا لیکن ان دونوں تحریکوں کے فکر و عمل کے زاویے مختلف تھے ترقی پسندوں نے انقلاب اور خاص نظریات کے فروغ کے لئے لکھا اور خارجیت اور اجتماعیت پر زور دیا اگر ترقی پسند تحریک سے متعلق آپ کو مزید معلومات چاہیے تو اس موضوع پر تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے آپ پہ لازم ہے کہ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اچھا ترقی پسندوں نے انقلاب نظریات خارجیت اجتماعیت پر زور دیا جبکہ حلکہ عرباب زوگ والوں نے انسان کو اپنی شخصیت کی طرف متوجہ کیا اور داخلی کیفیات اور احساسات و جذبات کو بیان کیا اس کے لئے حلکہ عرباب زوگ کا ترقی پسندوں کی طرح کوئی خاص عدبی یا سیاسی مقصد بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہ حلکہ کسی کی مخالفت میں قائم ہوا تھا اس حلکے کا بنیادی مقصد صرف عدب شناس لوگوں کا مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کو اپنی تخلیقات سنانا تھا اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ 29 اپریل 1949 کو سید نصیر احمد نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی جن میں نصیم حجازی تابش صدیقی محمد فازل اقبال احمد اور محمد سعید وغیرہ شامل تھے اور اس دعوت کو عدبی محفل کا رنگ دے کر حفیظ ہوشیار پوری کو صدارت سوم دی گئی اس محفل میں نصیم حجازی نے 35 صفحات پر مشتمل اپنا ایک افسانہ تلافی پڑھا جس پر باقی عدیبوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی اس محفل میں ایک بہت اچھا عدبی محول پیدا ہوا اور اس قسم کی محفلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ بنیا گیا اور رسمی طور پر اس کا نام مجلس داستان گویان رکھ دیا گیا جس کو بعد میں پھر تبدیل کر کے ہلکہ عرباب زوک رکھا گیا اس کے بعد اس طرح کی محفل ہر اتوار کو کسی نہ کسی رکن کے گھر منقد ہوتی اور اس میں افسانیں نظمیں غزلیں مختلف موضوعات پر لکھے گئے مزامین اور ناولوں کے ابواب پڑھے اور سنے جاتے اور اس پر کھلی فضا میں سیر حاصل تنقیدی گفتگو ہوتی اور سامین ان مباحث سے استفادہ حاصل کرتے ہلکہ عرباب زوک نے آزاد نظم کو اردو عدم میں کمال بلندی پر لا کھڑا کیا کیونکہ اس ہلکے میں اردو نظم کے بڑے بڑے نام شامل تھے یعنی میران جی نون میم راشد اور مجید امجد اس لیے اس ہلکے نے خیالات اور رجحانات حیت و اسلوب اور موضوعات میں نئے نئے تجربے کیے ترقی پسند مصنفین کی طرف سے ہلکہ کے عدیبوں پر بہت سے الزامات لگائے گئے جن میں جنس پرستی کا الزام سر فہرست تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہلکہ عرباب زوک والے سماجی موضوعات کو رد کر دیتے ہیں حالکہ یہ غلط تھا کیونکہ میران جی مختیار صدی کی قیوم نظر اور خاص طور پر نون میم راشد نے سماجی معاملات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی شائری کا حصہ بنایا ہلکہ عرباب زوک کی شائری اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے شوراں نے داخلی دنیا اور خارجی دنیا میں توازن پیدا کر دیا ہلکہ عرباب زوک کے شوراں میں سب سے اہم نام میرا جی کا ہے میرا جی کی زیرہ تر نظمیں جن سے زدہ ہیں اسی وجہ سے میرا جی کو اردو نظم کا بدنام ترین شائر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے غزلیں نظمیں اور گیت لکھے لیکن ان کا اصل میدان نظم تھا جس نے ہلکہ عرباب زوک اور خود میرا جی کو عدب میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ان کی ایک مشہور نظم کلرکہ نغمہ محبت کا پہلا ٹوٹا دیکھیں سب رات میری سپنوں میں گزر جاتی ہے اور میں سوتا ہوں پھر صبح کی دیوی آدھی ہے اپنے بستر سے اٹھتا ہوں مود ہوتا ہوں لایا تھا کل جو ڈبل روٹی اس میں سے آدھی کھائی تھی باقی جو بچی وہ میرا آج کا ناشتہ ہے میرا جی کے بعد نون میم راشد کو ہلکہ عرباب زوک کی شاعری میں اہم مقام حاصل ہے نون میم راشد ایک ایسا شاعر ہے جو ہمارے سامنے ایک جدید انسان کا تصور پیش کرتا ہے وہ انسان جس کا تعلق مغربی تحزیب سے ہے جو مغربی تعلیم کا پروردہ ہے جس کا ربط نہ مذہب سے ہے نہ تحزیب سے اور نہ ہی اخلاقیات سے عرض مشرق ایک مبہم خوف سے لرزا ہوں میں آج ہم کو جن تمناوں کی حرمت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں ہلکہ عرباب زوک میں تیسرا بڑا نام مجید امجد کا ہے مجید امجد کا شمار اردو نظم کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے مجید نے فطرت سے بڑی گہری محبت کی یہ دیہات کا رہنے والا تھا دیہات کے لوگ شہر کی روشنیوں اور مشینی زندگیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور وسیع سطح پر دکھ محسوس کرتے ہوئے سوچنے لگتے ہیں کہ انسان فطرت سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اور مشینی زندگی کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ حلقہ ارباب زوگ کے اہم شوراں میں مونیر نیازی یوسف زفر قیوم نظر زیاد جلندری وغیرہ شامل تھے حلقہ ارباب زوگ میں اگر افسانے کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نام شیر محمد اختر کہاتا ہے شیر محمد اختر حلقہ ارباب زوگ کا پہلا افسانہ نگار ہے ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت نفسیات کو حاصل ہے انہوں نے جنس اور نفسیات دونوں میں کمال دکھایا انہوں نے غیر مری جذبات کو افسانے میں شامل کیا اور ایک نئے اسلوب سے پیش کیا حلقہ ارباب زوگ کے افسانے میں دوسرا نام ممتاز مفتی کا ہے حلقہ میں ممتاز مفتی کا نام نفسیات کے حوالے سے نہایت اہم ہے انہوں نے انسان کی نفسیاتی جہتوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے ان کا تصور محبت روحانیت سے بہت قریب ہے ممتاز مفتی کے نزدیک محبت نہ تو تجارت ہے نہ کاروبار ان کے افسانوں میں نفسیات کے ساتھ ساتھ جنس بھی پائے جاتی ہے سمیہ کا بندھن ان کے افسانوی مجبوع کا نام ہے انیس سو سینٹالیس کے بعد کچھ اور نام بھی حلقہ ارباب زوگ کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو گئے جن میں سعادت حسن منٹو کا نام بہت اہم ہے جب سعادت حسن منٹو ازادی کے بعد لاہور آئے تو انہوں نے حلقہ ارباب زوگ میں سب سے زیادہ افسانے پڑھے منٹو نے فرد کے ظاہر پر توجہ کرنے کے بجائے اس کی داخلی جنگ کو موضوع بنایا چنانچہ یہ کہنا دروست ہے کہ اردو شائری میں داخلیت کی جس رو کو میرہ جی نے فروغ دیا تھا اردو افسانے میں اس کی نمائندگی منٹو نے کی منٹو کے اس دور کے اہم افسانوں میں ممی، بابو گوپینات، حیف پڑھے کلمہ، سڑک کے کنارے اور تھنڈا گوشت وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ دیگر افسانہ نگاروں میں اشفاق احمد، حسن اسکری، انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد وغیرہ شامل ہے